بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حاجی عارف علی صاحب کی طرف سے یہ نلکہ والد اور والدہ کے نام پر صدقہ جاریہ کنیے سے لگوا ہے فضل حسان مرہوم اور فاطمہ بی بی مرہومہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں على مقام عطا فرمائے یہ الحمدللہ یہاں پر بستی ہے تقریباً پندرہ سے بیس گھر یہاں پر موجود ہے پوری بستی اس سے مستفید عز کے یہاں پر آنے جانے والے لوگ بھی فیدہ اٹھا سکتی ہیں یہ روڈ بھی ہے یہاں سے اور کاملے چوک ہے وہاں سے لوگ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ مستفید ہوں گے پانی کیے سکتی ہیں اور اسے استعمال بھی کر سکتی ہیں یہاں پر الحمدللہ ہم نے یہاں پر نلکہ لگا دیا اللہ پاک آپ کے دینے کو اپنی برگاہ میں قبول و مقبل فرمائے اور اللہ پاک آپ نے جس نیت کے ساتھ دیا ہے اللہ پاک آپ کی نیت کو کبھی قبول و مقبل فرمائے اللہ پاک آپ کو سلامت رہے اس کا عجر عظیم اتا فرمائے حاجی عرف علی صاحب نے ظہور انکل کے ہاتھ اپنی امانت بھی دی انشاءاللہ ہم نے یہ نلکہ لگوا دیا ہے تاکہ اسے یہ بستی بھی مستفید ہو سر یہاں پر کتنے گھر ہیں تقریباں آپ بتا سکتی ہیں دس پندرہ گھر ہیں دس پندرہ گھر ہیں یہاں پر موجود ہیں پندرہ گھر یہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک کونے پر یہ نلکہ لگا دیا ہے انہوں نے دعا کرنی ہے ان کے لیے جنہوں نے آپ کو یہاں پر نلکہ لگوا کر دیا ہے حاجی عرف علی صاحب ہے انہوں نے آپ کو یہاں پر آپ کی بستی کے لیے یہ نلکہ لگوا کر دیا ہے اللہ پاک ان کی دینی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبل فرمائے یہ نلکہ حاجی عرف علی صاحب نے اس کے جاری کی نیت سے لگوایا ہے خضل حسین مرہوم اور خاطمہ بی بی مرہومہ کے نام پر تاکہ انہیں اس کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ جب تک بھی یہ نلکہ استعمال ہوتا رہے گا اس کا ثواب خضل حسین مرہوم اور خاطمہ بی بی مرہومہ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ اور اس کا ثواب الحمدللہ حاجی عرف علی صاحب کو بھی ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے یہ نلکہ دونیٹ کیا ہے اللہ پاک ان کی دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے میرے بھائی آپ نے دعا کرنی ہے جب بھی آپ کے بچے انشاءاللہ اسے استعمال کریں گے آپ استعمال کریں گے اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ہوگا آپ لوگوں کو بھی اس کا فیدہ ہوگا ثواب بھی ملے گا آپ لوگوں کو اور اس کا ثواب خاص طور پر فاضل حسین مرہوم اور فاطمہ بی بی مرہومہ کو بھی ملتا رہے گا اور جنہوں نے یہ نلکہ لگوا کر دیا ہے حاجی ارفلی صاحب ان کو بھی ملتا رہے گا آپ نے بس دعا کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ اسے کوئی چوری نہ کر جائے اور اگر کوئی قابلہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی بلٹ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وہ بروقت اسے بنوالیں تاکہ اسے آپ لوگوں کو بھی فیدہ ہوگا اگر آپ ایک وقت میں نہیں بنائیں گے آج نہیں بنائیں گے تو ایسا ایسا یہ ٹوٹا جائے گا پھر ختم ہو جائے گا ہمیں جو لگانا تھا ہم نے لگا دا پھر آپ کے لئے کوئی تنگی ہوگی جیسے آپ پانی دور سے بڑھ کر لاتے تھے تو آپ کے لئے دوبارہ سے وہی تنگی آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ نے بس دعا کر لیا آپ کو دعا کر دعا کرتے ہیں آپ نے کچھ کہنا ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو نل کے یہاں پر ضرورت ہے کوئی چیز ضرورت ہے آپ کو تو آپ بتا سکتے ہیں مسجد مسجد نہیں ہے یا کیا یہاں نہیں یہ نال ہے امیت کے بچے ہم چھوٹی ایک بڑھنی کے بچے فرق میں چھوٹی ایک بنا دیں گا اللہ کا دھار بان رہی تھی آپ آجیں میری بین آجیں یہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر نل کا انسٹال کیا ہے اور پھر ہم یہاں پر بیڈیو بنا رہتے ہیں تو ایسا سا یہ جو بڑھتی والے ہو گئے نا وہ ایسا سا اکٹی ہو رہی ہیں بس ہم خاص طور پر انشاءاللہ ہم خاص طور پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پر آجی آرپالی صاحب کا بھی اور ظہور انکل غبی ان کے فیملی کا بھی جنہوں نے ہمارا اس میں ایک مقصد میں ساتھ دیا الحمدللہ ہم نے یہ نل کا انسٹال کر دیا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو سلام تک انشاءاللہ جب تک بھی اس عمال کرتے رہیں گے یہ فیملی اور یہ بستی والے آپ لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں گے جزاک اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تو معفیلہ یا اللہ تو ہمارے اس دنی کو اپنی بارگامی قبول و مطبول فرما یا اللہ اس بستی پر رحم و کرم فرما یا اللہ جنہوں نے یہ نل کا لگوا کر دیا ہے حاجی عارف علی حاجی عارف علی صاحب یا اللہ ان کے دنی کو اپنی بارگامی قبول و مطبول فرما یا اللہ انہیں سلامت رکھ ان کے بچوں کی حفاظت فرما انہیں نیک بنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ حاجی عارف علی صاحب کی اولاد کو سلامت رکھ سے نوازیوں کی فضلت فرما یا اللہ ان کے جتنے بھی مرہومین ہیں انہیں جنت الفردوس میں على مقام عطا فرما یا اللہ انہوں نے جنرل کا خاص طور پر فضل حسین اور فاطمہ بی بی مرہومہ کے نام پر صدق جریک نیت سے لگا ہے یا اللہ تو ان کے دینی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا اللہ تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا اللہ تو ان کی اولاد کو سلامت رکھ یا اللہ تو ان کی اولاد کو سلامت رکھ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں انہیں سلامت رکھ یا اللہ ان کے مال دولت عزت عبر میں برکت عطا فرما یا اللہ تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ تو ہمارے ذینے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا اللہ ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے صلی اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خلقِ محمدی وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِ اجماعین برحمتی کا جا عرم ورائمین امین امین لا الہ الا اللہ محمد رہا فلا خو سنا شمع بز میں ہدایت پہ